اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں آپ کے پاس کیک لے کے حاضر ہوئی ہوں آپ سب کو نیا سال بہت مبارک ہو اللہ کرے کہ یہ سال سب کے لیے خوشیوں کا سال ہو چلیے جی اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے میدے کی ضرورت ہے اور مکھن لیا ہے اس کے لیے چھے انڈے ہیں جن کی سفیدی میں نے الگ کر دی ہے اور زردی الگ کر دی ہے چینی ہے یہ الگ سے زردی ہے کچھ ٹوٹ گئی ہیں اور وینیلا ایسنس لیا ہے ساتھ میں فوٹ کلر لیے ہیں پنک اور گرین گلابی اور سبس رنگ بیکنگ پاوڈر ہے اور یہ بادام ہے پسے ہوئے بادام اس کے اندر ہم ایک کپ نیم گرم دودھ شامل کریں گے سب سے پہلے انڈوں کی سفیدی کو تھک ہونے تک ہم پھینٹ لیں گے تقریبا دو سے تین منٹ تک اس کو میں نے پھینٹا ہے اب اس کے اندر انڈے کی زردی جو ہیں وہ بھی شامل کر دی ہیں دیکھئے کس طرح سے جھاگ بن گئی ہے اچھی سی اب اس کے اندر بٹر جو ہے اس کو آہستہ آہستہ شامل کروں گی آپ اگر بٹر کو تھوڑا سا مایکرو ویف کر لیں تو آپ کو پھینٹنے میں زیادہ آسانی رہے گی چلیجی اب اس کے اندر ہم چینی شامل کرتے ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے پھینٹنے کے بعد اب اس کے اندر بادام جو پیسے ہوئے ہیں وہ ہم نے ڈالے ہیں بیکنگ پاوٹر ڈالا ہے اور اب ونیلا ایسنس بھی شامل کر رہے ہیں اب ان سب کو ہم بہت اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹنے کے باتے ہیں بیجی کافی ٹائم ہو گیا اس کو پھینٹتے ہوئے اب ہم سپیچولا کے ساتھ میدے کو اس کے اندر مکس کریں گے اور میدے کو چونکہ زیادہ دیر تک پھینٹنے سے کیک ٹھیک نہیں بنتا تو ہم میدے کو سپیچولا سے مکس کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کو پھینٹ لیں گے زیادہ نہیں بس اس کو مکس ہونے تک ہم نے پھینٹنا ہے ہمارا کیک کا مٹیریل تیار ہو گیا اب اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر دیں گے اور دونوں میں الگ الگ فوٹ کلر ڈال کے ان کو مزید مکس ہونے تک صرف وسک کریں گے ان کو ہم مکس کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم اپنے بیکنگ جو باولز ہیں ان کو تیار کریں گے یہ دونوں تیار ہیں اس کو ہم اوون میں رکھتے ہیں اب کچھ میٹریل دونوں میں سے جو بچا ہوا ہے اس کو ہم بوت کلر کو اس طرح سے ڈال کے تو تیسرا کیک بھی تیار کر لیں گے چلیے جی یہ بھی تیار ہے اس کو بھی ہم بیک کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور جب تک بیکنگ ہوتی ہے تب تک ہم اپنی کریم کو پھینٹ لیتے ہیں کریم کو کس طرح سے تیار کرنا ہے پہلے کافی دفعہ بتا چکی ہوں اور اس میں پاودر شگر پی سی ہوئی جو ہے وہ اور میں نے تھوڑا سا لیمن کا ایسنس ڈالا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا لیمن کا جو چھلکا ہے اس کو اس طرح سے تقریباً ایک چمچ کے قریب اس کو بھی ہم شامل کر دیں گے اور اس کو دوبارہ سے وسک کریں گے جب تک یہ تیار ہو جائے کریم کو پھینٹنے سے پہلے آپ کچھ دیر کے لیے فریج میں یا فریزر میں رکھیں جتنی زیادہ تھنڈی ہوگی اتنی زیادہ جلدی یہ تیار ہو جائے گی کافی ٹھیک ہو گئی ہے اس کو اب ہم بند کرتے ہیں ہمارے کیک تیار ہو کے تھنڈے ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر ابھی پہلے کیک کے اوپر کریم کی میں ایک لیئر دینے جا رہی ہوں لیئر آپ کتنی تھک دینا چاہتے ہیں یہ توٹلی آپ کے اوپر ہے آپ اس کو زیادہ موٹی لیئر دینا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ موٹی کی دے سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اب اس کے اوپر میں پسے وے بادام جو ہیں ان کو میں نے اس طرح سے تھوڑا ڈال دیا ہے آپ چھلے ہوئے بادام بھی ڈال سکتے ہیں کوئی اور نٹس ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ دوسری لیئر اوپر رکھی ہے اس کے اوپر بھی کریم کی ہم اسی طرح لیئر ایک دیں گے ایک موٹی سی تیہ دیں گے اور اس کے اوپر میں نے کچھ پکن نٹس جو ہیں وہ کٹ کے وہ ڈال دیئی ہیں اب اس کے اوپر تیسرا کیک ہم اسی طرح سے اس کو رکھ کے اور کریم کی اس کو چاروں طرف سے ہم نے کریم کے ساتھ کور کرنا ہے یہاں نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی لیجے جی کیک کی کریم تو تیار ہو گئی ہے چاروں طرف سے اس کو کور کر دیا ہے اب اس کی ڈیکوریشن کا ٹائم ہے تو چلیئے اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں میں اس کے اوپر دوبارہ سے پیکن نٹس کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں چوکلیٹ میں نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیکوریٹ کریں گے اس طرح سے آپ دیکھئے یہ خود بخود نیچے کی طرف آ کے جم گیا ہے اور یہ کچھ سپرنگلز ہیں آپ ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے اگر رکھنا چاہیں کیک کو تو بھی بہتر ہے لیکن میں نے کچھ خوبصورتی کے لیے سپرنگلز جو ہیں اس کے چاروں طرف ڈال لے ہیں اس طرح سے یہ دوسرے کلر کے سپرنگلز ہیں ان کو بھی میں ساتھ میں ڈال رہی ہوں بچے یہ رنگ برنگے جو سپرنگلز ہیں ان کو بہت پسند کرتے ہیں اسی وجہ سے میں نے کیک کے اوپر یہ سب ڈالا ہے چلی جی کیک ہمارا تیار ہے اور اب ہم یہ نیچے سے جو ہم نے ایک ایک ایکسٹر پیپر بچھایا ہوا تھا اس کو نکال کے تو ہم اپنے کیک کو نیٹ کلین کر لیتے ہیں چلی جی کیک ریڈی ہے اور اب باری ہے اس کو کٹنے کی اور کھانے کی تو چلی ایک سلائس ہم آپ کے سامنے اس کو کٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں چلی جی اس کو ہم کٹ کے آپ کے سامنے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے مہت پیاری لیئرز تیار ہوئی ہیں اب اس کو ہم پلیٹ میں نکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آپ سب کو ایک بار پھر سے نئے سال کی بہت مبارک ہو خدا کرے کہ یہ سال سب کے لیے خوشیوں کا سال ہو کیک کو بنائیے گا ضرور اور مجھے اپنی فیڈ بیک ضرور دیچئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اللہ نگمان ہو آپ سب کا موسیقا موسیقا